موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہنے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر بوپال کی سنڈرل جیل سے مبینا طور پر فرار سیمی کے آٹھ مشتبہ کارکنوں کو انکاؤنٹر میں حلاق کر دیا گیا بوپال انکاؤنٹر کی سپریم کورٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے صدر مجلس پیرستر اوے سی کا مطالبہ انکاؤنٹر پر شبہات کا اظہار ریاست میں ڈینگی بخار کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر وزیر سہت کا اجلاس کھمم میں خصوصی ٹیموں کو روانہ کرنے کی ہدایت شہر میں دیپاولی تہوار کے موقع پر آتش بازی سے متعدد افراد جھلس گئے زخمیوں میں بیشتر کمسین بچے دو کی حالت نازم پرانا پر علاقے میں سڑک حادثہ دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص حلار اور بندلہ گڑے کے رہنے والی خاتون نے اپنے ہی خسر کے خلاف اسمت رزی کا الزام لگایا حقیقت کا پتا چلانے کے لیے پولیس تحقیقات کی ضرورت سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کے جانے میں بھوپال کی سنڈرل جیل سے پیر کی صبح مبینہ طور پر فرار ہوئے ممنوع تنظیم سیمی کے آٹھ مشتبہ کارکنوں کا انکانٹر کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ امجد زاکر حسین صادق محمد صالح موچیب شیخ محبوب گڑو ملک محمد خالد احمد عقیل اور ماجد جیل کے ایک گارڈ کا ختل کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کی مدد سے جیل سے فرار ہو گئے تھے جیسے ہی مسکورہ خائدیوں کے جیل سے فرار ہونے کی طلعہ عام ہوئی پولیس کی طرح سے شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر تلاش مہیم شروع کر دی گئی کے مضافات علاقے مالی کھیڑا کے پاس آٹھ مشتبہ کارکنوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا مخامی پولیس کے ایک عددار کا بیان ہے کہ پولیس نے مفرور خائدیوں کی نشاندہی کر لی تھی جب پولیس پارٹی ان کے قریب پہنچی تو پولیس پر فائرنگ کی گئی پولیس کے کسی جوان کو نقصہ نہیں پہنچا لیکن جوابی کاروائی میں آٹھ پورے مشتبہ کارکن ہلاک ہو گئے بتا جاتا ہے کہ خائدیوں کی جیل سے فراری کا سخت نوڑ لیتے ہوئے جیل کے بعض عدداروں کو موتل کر دیا گیا ہے جیل حکام کے مطابق اسٹیل کی پلیٹ کے حصے سے سیکیروٹی گارٹ کا گلہ کارٹ کر یہ خائدی فرار ہو گئے تھے مرکزی وزارت داخلہ نے مدیہ پردیش حکومت سے سواقع کی ریپورٹ طلب کر لی ہے واضح ہے کہ مدیہ پردیش کی جیل سے ممنوع تنظیم کے کارکنوں کے فرار ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی کھنڈ واجل سے ممنوع تنظیم کے ساتھ ارکان سال دوہزار تیرہ میں فرار ہو گئے تھے اس انکانٹر واقعہ پر مختلف جماعتوں اور گوشوں کی جانب سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ حدرباد بیرسر ایساد الدین اویسی نے بھوپال میں ہوئے انکانٹر کی سپریم کورٹ کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے انکانٹر سے متعلق بھوپال پولیس کے دعوان پر کئی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ محلوق نوجوانوں کے پیروں پر جوتے پائے گئے ہاتھ میں گھڑی تھی جبکہ جیل میں نہ تو کوئی جوتا پہن سکتا ہے اور نہ ہی گھڑی لگا سکتا ہے بیرسر اویسی نے کہا کہ ہائی سیکیروٹی والی جیل سے فراری کے بعد دس کلومیٹر کے اندر زیر دوران خیدیوں کا انکانٹر کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ محلوق خیدیوں کے پاس صرف چمچے تھے سوال یہ ہے کہ صرف چمچے رکھنے والوں کا انکانٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی انہیں خابو میں کر کے عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا بیرسر اویسی نے مطالبہ کیا کہ دہشتگردی سے جڑے تمام مقدمات کی تحقیقات کا وقت تعیون کیا جائے ورنہ نقلی انکانٹر کے واقعات پیش آتے رہیں گے بھوپال کے ایک ہائی سیکیورٹی سینٹرل پریزن سے ان آٹھ لوگوں کا بھاگ جانا اور بھاگنے سے پہلے وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو پجان سے مار دینا اور پھر دس گھنٹے کے بعد دس کلومیٹر کے اندر ان کا انکانٹر ہونا اور انکانٹر جس جگہ پر ہوا وہاں پر جب ان کی لاشیں ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں تو ان کے باڈیز کے اوپر شوز ہیں ہاتھوں میں گھڑی ہے رس بینڈ ہے اور بیلٹ ہے جب کوئی بھی انڈر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو جیل میں نہ گھڑی پہننے کی جاز ہوتی ہے نہ شوز پہن سکتا ہے نہ بیڈ لگا سکتا ہے اور اوپر سے ان کے پر گریو افنسز تھے یو اے پی اے کے تو یہ بڑی تاجب کی بات ہے کہ اتنے کپڑے پہن کر یہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے تو ایک دوسری بات اس بات کا خاص خال اکھنا چاہیے کہ مکہ مسجد اجمیر موڈاسا سمجھو تھا اور ہمارے وائس پرزنٹ حامد انساری پر بھی جو ان کو جان سے مارنے کی جو پلان منایا گیا تھا ان تمام کا تعلق مدیہ پردیش میں کے علاقہ مالوہ ماں سے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب بہت ضروری ہے کہ حقائق کو جاننے کے لیے اور کس طرح سے ایک سنٹرل پرزن سے لوگ بھاگ گئے اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک انکوائری کروائی جائے مدیہ پردیش گورنمنٹ خود جا کر سپریم کورٹ سے کہے کہ آپ اس کے انکوائری کرائیے تاکہ سنٹرل پرزن سے اگر کوئی بھاگتا ہے اور پھر ان کو آپ آپ کا ہوم منسٹر مدیہ پردیش کا یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چمچے تھے ہتھیار نہیں تھا تو جب ایٹی اے صاحب کی ہے تو آپ ان کو اور پاور کر سکتے تھے کوئی چمچوں سے ایٹی اے سے مخابلہ نہیں کر سکتا کوئی حمافت نہیں کر سکتا ہاں اگر ان چمچوں سے مخابلہ کر رہے تھے تو آپ ان کو گرفتار کر سکتے تھے اور کوٹ میں پیش کر کے سخصدہ دلا سکتے تھے اور آخر بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیرریس کے کیسز ہیں چاہے کسی کے ہو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ٹائم بانڈ میں ان کیسزوں ختم کیا لے ریاستی وزیر سہت لکشماراڈی نے ریاست میں ڈنگی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر عہدداروں کے ساتھ جائزہ جلاس منعقد کیا وزیر سہت نے کھمم میں ڈنگی بخار سے نمٹنے کے لیے فوری اختیامات کی ہدایت دی وزیر سہت نے کھمم کے بعض مخامات پر خصوصی ٹیموں کو روانہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے انہوں نے متاثرہ دہاتوں میں عوام کی طبی جانچ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا سابق وزیر اعظم اندرہ گانڈی کی برسی کے موقع پر تلنگانہ کانگریس کی طرف سے انہیں خرارت پیش کیا گیا نیکلس روڈ پر واقع اندرہ گانڈی کے مجسمے کے علاوہ گانڈی بھون میں منقضہ تقریب میں اندرہ گانڈی اور سردار پٹل کی تصاویر پر کانگریسی قائدین نے پھول ڈالے دوسری طرح سردار پٹل کے ایمہ پیداش کے موقع پر تلنگانہ بی جے پی نے انہیں خرارت پیش کیا مرکزی وزیر بندارو دکتاتریہ ریاستی صدر کے لکشمن پارٹی کے فلو لیڈر کشنڈڈی اور دوسروں نے سردار پٹل کے مجسمے پر پھول ڈالے اس موقع پر دکتاتریہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر سردار پٹل نے دلچسپی نالی ہوتی تو آج ہیدر آباد بھی کشمیر بن گیا ہوتا انہوں نے نظام دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نظام کی اقتدار کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے کا سہرہ سردار پٹل کے سر ہی جاتا ہے تلنگانہ کانگریس کرکن کانسل پی سدھا کرڈی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت اندرہ گاندی کی خدمات اور خربانیوں کو نظر انداز کر رہی ہے میڑے سے بات کرتے ہوئے سدھا کرڈی نے کہا کہ اندرہ گاندی کی برسی کو موڈی حکومت نے نظر انداز کر دیا انہوں نے کہا کہ بابا خام مہاتمہ گاندی کے خاتل نتھرام گوٹسے کے نام سے مندر تعمیر کرنے کے معاملے پر بھی وزیراعظم چپکی سادے ہوئے ہیں سدھا کرڈی نے کہا کہ کھممزلے میں کئی دہار ڈینگی بخار سے متاثر ہوئے ہیں لیکن حکومت اس پورے معاملے پر لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے وزیراعظم کے چندر شکھراؤں نے کہا ہے کہ حدداروں کی کوششوں سے حکومت کی پولیسیوں کو ملک میں سر فیرس مقام حاصل ہوا ہے وزیراعظم نے عالمی بینک کی طرف سے ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ کی ریپورٹ میں تلنگانوں کو سر فیرس ریاست قرار دی جانے پر مسارت کا اظہار کیا کیسی آر نے کہا کہ حکومت کی قدمات سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے حکومت کی سنتی پولیسیوں کی وجہ سے ریاست تلنگانہ میں دو ہزار پانس سو نئی سنتیں خائم ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تیروے مقام پر رہنے والی تلنگانہ ریاست کو آج پہلا مقام حاصل ہوا ہے اس کے لیے اہدداروں کی جستجو بھی اہم وجہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور وی ڈی پی اسوسیشن نامی دارے کی طرف سے کیے گئے سروے میں کیچ اندر شکھرا اور تلنگانہ ریاست کو ملک کا سر فیرز بتائے جانے پر تیارس کی طرف سے جشن کا سلسلہ جاری ہے پیر کو چار منار کے پاس ناہے وزیرالہ محمد محمود علی ڈیپٹی مہر بابا فسید دین اور تیارس کے ارکان مقرنہ نے کسی آر کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اس موقع پر پارٹی کارٹنوں کی کسیر تعداد موجود تھی تلنگانہ کانگریس کے سبھر اتم کمارڈی نے ایک بار پھر سیکریٹیٹ کی منتقلی پر کسی آر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے کہا کہ فیس بخاجات کی ذرائی کے لیے حکومت کے پاس رخم نہیں ہے کسانوں کے خرزجات کی معافی کے لیے حکومت کے پاس رخم نہیں ہے لیکن کام کر رہی امارتوں کو منہدم کرتے ہوئے نئے امارت کی تعمیر کا فیصلہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ حکومت صرف عوامی رخمات کا بیج استعمال کر رہی ہے اور یہ صدقی تمام تنظیموں نے حکومت کے اس اخدام کی مخالفت بھی کی ہے تلنگانہ محلہ کانگریس کے لیڈر آر رمیانے ٹیارس رکنے پارلیمنٹ کویتہ کی طرف سے کانگریسی رکنے سمبلی ڈی کے رونا کے خلاف کے گر ریمارکس کی مضمت کی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے رمیانے کہا کہ تلنگانہ کے سی آر خاندان کی جاگیر نہیں ہے اگر کویتہ نے اپنے لب و لہجے پر خوابو نہیں رکھا تو کانگریس خاموش نہیں بیٹھے گی رمیانے کہا کہ تلنگانہ حکومت صرف ایک خاندان تک محدود ہو کر رہ گئی ہے فیز باز ادائی کے بخاجات کی ادم اجرائی کے خلاف کانگریس لیڈر جگارڈی نے سات نومبر کو سنگارڈی کلٹر کے پاس دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے جگارڈی نے کہا کہ فیز باز ادائی کے معاملے میں حکومت کی آنکھ کھننے تک کانگریس کا احتجاج جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سی آر طلبہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آنے والے انتخبات میں عوام ٹی آرس کو سبق سکھائیں گے سفر کا چاند نظر نہیں آیا رویت حلال کمیٹی صدر منلی سے علماء دکن اعلان کیا ہے کہ محرم کا مہینہ تیس دن سے مجلس کے ایک چاہنے والے محمار شخص نرسمن نے داروسلام میں صدر مجلس پیریسر اویسی کے علاوہ عراقین اسمبلی احمد پاشا خادری احمد بلالا اور رکن کانسل امیر انسان جعفری سے ملاقات کی اور ان کے پاس موجود سالہ رمیلت کی قدیم تصاویر اور سابقہ مجلسی ذمہ داروں کی تصاویر پر مشتمل کتابی ذخیرہ ان کے حوالے کیا دیبا ولی تہوار منائے جانے کے دوران متعدد افراد جھلس گئے تقریباً تیرتالیس افراد کو مختلف دواخانوں بشمول سرونی دیوی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا بعض افراد کو فوری تبیمداد فراہم کرتے ہوئے گھر جانے کی اجازت دی گئی اور بعض کو شریک کر لیا گیا مداثر ہونے والوں میں بیشتر کمسین بچے شامل ہیں جن میں سے دو کی حالت نازل بتائی گئی ہے بتا گیا کہ اتوار کی رات اٹھار افراد کو دواخانہ لیا گیا تھا اور پیر کو مزید پچیس افراد کو دواخانہ لیا گیا دوسرے دواخانوں میں بھی آتیج بازی کے دوران تلسنے والے افراد کو شریک کرائے جانے کی تلات ملی ہیں سوزون پولیس کے فلکنمان ڈیویجن کی پولیس ٹیم نے دار السلام پہنچ کر صدر مدلس بیرسر اویسی اور مدلسی ارکان اسنلی سے ملاقات کی اور انہیں تین تا چھے نومبر کو بارکرس پلیگرانڈ میں ہونے والی تلنگانہ ریاستی رسلنگ چیمپنشپ میں مہمان خصوصی کی حیثت سے مدل کیا اے سی پی عبدالباری اور ان کی ٹیم نے بتایا کہ مہت میں پولیس کے فرنڈلی پولیسنگ پروگرام کے تحت سپورٹمن سپریٹ کو فروق دینے کے لیے یہ مقابلے منققت کیے جا رہے ہیں شہر میں پیر کی دوپہر بارس سے موسم خوشگوار دیکھا گیا اتوار کی رات بھی بعض مقامات پر بوندہ باندھی ہوئی تھی تہاں پیر کو بارس سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا حالیہ مانسون کی بارس کے وجہ سے ہی شہر کی سڑکیں قصدہالی کا شکار ہیں اور پروقت مرمت نہ ہونے سے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں ایسے میں پیر کو ہوئی بارس سے سڑکوں کی حالت اور بھی بتر ہو سکتی ہے میک میں وارٹر وکس سے ایک ذمہ دار آفیسر محمد عبدالوحید ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں ایک تخریب سنتوشنگر وارٹر وکس کے دفتر پر منعقب ہوئی وہ بحیثتیں ڈی جی ایم وظیفہ پر سبک دوش ہوئے ہیں انیس سو انیاسی میں ان کا تخرڑ ہوا تھا ساتھی عہدداروں نے عبدالوحید کی گران خدر خدمات کیسی تائش کی ایراغڑا موتی نگر میں الٹرک ٹرانسفارمر کے پھٹ پڑھنے سے خریب کے مکانات اور دکانات کو نخصان پہنچا باوجود عہددار اس کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں اینیشہ عادی نے کہا کہ ابھی صرف مالی نخصان ہوا ہے لیکن اگر اسی طرح کی لاپرواہی محکمے کی جانب سے برتی گئی تو جانی نخصان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا محکمے کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ جل سے جل نیا ٹرانسفارمر نصب کریں چینلنگوٹا پولیس ٹیشن میں بندلا گڑا علاقے کے رینے والی ایک بہون نے اپنے خسر کے خلاف اس مطرزی کی شکایت درج کر آکے سنسنی پھیلا دی ہے ایک طرف وہو کے زبانی دیا گئے بیان اور پولیس میں درج کر آگے بیان میں تضاد ہے کہ اس الزام کی سچائی میں شک ہوتا ہے دوسری طرف خسر کے فرار ہو جانے سے وہو کے الزامات سچ معلوم ہوتے ہیں بائیس سالہ خاتون وسیمہ بیگم نے اپنے زبانی بیان میں کہا کہ اس کے شہر نے اس کے خسر نے اس کے ساتھ عددی کی اور یہ سب کچھ اس کے شہر کی موجودگی میں کیا گیا سادھی ساتھ سسرالی رشیداروں کو اس حرکت کا پتا چلنے کے بوجود کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا دوسری طرف اسی خاتون نے پولیس میں جو شکایت درج کر آئی ہے اس میں اس نے کہا کہ خسر نے خاتون کے شہر اس کی ساس اور سالے کو دودھ میں نین کی گولیاں ملا کر پلائیں اور رات دو وجہ اس کو کمرے میں زبردستی باہر لاکر دالان میں اس کے ساتھ چرناک حرکت کی یہی نہیں بلکہ خاتون نے جہیز حراسانی کا کیس بھی درج کر آیا ہے خاتون کی شکایت پر چننگوٹا پولیس نے خسر دستگیر کے خلاف دفعہ تین سو چھہتر اور چار سو اٹھانوے ایک اتحاد مخدمات درج کر لیا ہے خسر فرار ہے جبکہ اس کے شہر یاسین علی کو حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا کہ الزامات میں کتنی صداخت ہے پراناپول کے علاقے میں دو تظرفتار موٹر سیکلوں کے درمیان بھیانک تصادوں میں ایک موٹر سیکل سوار ہلاک ہو گیا اتوار اور پیر کی درمین شب بینگلور کا ساکین رائدش نائک پراناپول سے اپنے گیسٹ ہاؤس واقعے بنجلہ جا رہا تھا کے حادثہ پیش آیا راجش ای سی ٹی فیبرینٹ کمپنی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بینگلور سے یہاں آیا تھا کلسنپورا پولیس نے کیزدج کرتے ہوئے لاش کو پوست مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا جبکہ زخمی شخص کو علاج کے لیے بھی دواخانہ منتقل کیا گیا ہے سی سی ایس پولیس نے ہیکرز کو بعض افراد کے بینک اکانٹ کی تفصیلات فراہم کرنے والی چار اکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق ممبئی کے ساکنان خالیر احمد یوگیز ساگر راجہ اور پرشاند دس فی سید کمیشن پر ہیکرز کو تفصیلات فراہم کیا کرتے تھے پولیس کے مطابق صدان انچاری نامی شخص نے شکایت درج کرائی تھی کہ اسے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا تھا جس میں اس کے انکم ٹیکس ریٹن کی درخواست کو مسترد کرنے کی تلا دی گئی تھی اور ایک نمبر پر تمام تفصیلات دوبارہ جمع کرانے کی درخواست بھی کی گئی تھی ایس ایم ایس پر یقین کرتے ہوئے صدان انچاری نے اپنے بینک کی تفصیلات روانا کی لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کے اکانٹ سے رخم نکالی گئی ہے پولیس میں شکایت درج کرانے پر تحقیقات کی اور چاروں ملزمین کو گرفتار کیا اس ٹولی کے خفزت سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی نقدرخم برامت کی گئی ہے اور ان کے اکانٹ میں موجود ایک لاکھ پچھانوے ہزار روپے کی رخم کو منجمیت کر دیا گیا ہے اوریو پولیس نے سارق کو گرفتار کر لیا ہے ڈسی پی زون ڈاکٹر وی رویندرا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے منچریال کے ساکرین انتیس سالہ شیوہ کرشنا کو گرفتار کیا جو ایک ایجنسی میں کام کرتا ہے وہ جہاں پر کام کرتا تھا اس نے اسی ایجنسی کے دتر میں سرقے کی باردات انجام دی پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے تیس لیپ ٹاپس بیس مانیٹرز اور ایک موبائل فون برامت کر لیا ہے ماہرہ ٹورس اینڈ ٹریولز واقعے سدی امبر بزار کا پہلا عمرہ گروپ اکٹیس اکٹوبر کو سعودی ایلائنس کے ذریعے ارز مقدس کو روانہ ہوگا ماہرہ ٹورس کا دوسرا گروپ سات پندرہ اکیس اور اٹھائیس نومبر کو ارز مقدس کے لیے روانہ ہوگا ماہرہ ٹورس اینڈ ٹریولز قضیتہ تین سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے اس موقع پر خادم الحجاد محمد فرید اور حافظ محمد عبدالخیوم نومانی بھی موجود تھے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں بوپال کی سنڈرل جیل سے مبینا طور پر فرار سیمی کے آٹھ مشتبہ کارکنوں کو انکاؤنٹر میں حالات کر دیا گیا بوپال انکاؤنٹر کی سپریم کورٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے صدر مجلس پیرستر اوے سی کا مطالبہ انکاؤنٹر پر شبہات کا اظہار ریاست میں ڈینگی بخار کے بڑتے خطرات کے پیش نظر وزیر سہت کا اجلاس خمم میں خصوصی ٹیموں کو روانہ کرنے کی ہدایت شہر میں دپاولی تہوار کے موقع پر آتش بازی سے متعدد افراد جھلس گئے زخمیوں میں بیشتر کمسین بچے دو کی حالت نازم پرانا پل علاقے میں سڑک حادثہ دو موٹر سیکلوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص حلار اور بندلہ گڑے کے رہنے والی خاتون نے اپنے ہی خسر کے خلاف اسمت رزی کا الزام لگایا حقیقت کا پتا چلانے کے لیے پولیس تحقیقات کی ضرورت اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ